اسلام علیکم میں ہوں علیہ ویڈیو سونک ایکسپرٹ گولڈ پرائیس ریلیٹیڈ ایک اور ویڈیو لے کر آبے خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو پر جو لوگ فرس ٹائم آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں گولڈ کی پرائیس کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رات کو ایک نیوز کی بنیاد پر جو ہے وہ آلنی منڈی بہت زیادہ سپائک کر گئی تھی اور میں نے اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دی تھی تاکہ آپ کو آنے والے دن یعنی آج کے دن جو ہے وہ پتہ ہو کہ سونے کا ریڈ کس طرف کھل رہا ہے اور اس طرح آئندہ بھی اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ میں کرتا رہوں گا اگر بہت زیادہ چینجز جب کلوزنگ ٹائم کے بعد آئیں اور جس سے افیکٹ پڑتا ہو اگلے دن ریڈ جو ہے وہ بلکل ہی چینج ہوگا تو میں آپ لوگوں کے نوٹس میں انشاءاللہ لے کر آتا رہوں گا اب اگر ہم سونے کی بات کریں تو سونا جو ہے وہ گزشتہ رات جو کہ دو ہزار ساٹھ دو ہزار ستر ڈالر پر چلی گئی تھی اب بھی وہیں پر سٹینڈ کر رہی ہے اس وقت ون ٹرائن آنس جو ہے نا وہ دو ہزار بہتر ڈالر ہے ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تقریبا آپ کہہ لیں کوئی بارہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت جو ہے وہ دو ہزار بہتر کے اوپر جو ہے وہ یہ عالمی منڈی سٹینڈ کر رہی ہے اگر آگے جو ہے مزید کو سپائک آئی تو یہ اوپر بھی جا سکتی ہے جیسا کہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر اس نے ون ٹرائن آنس نے دو ہزار ستر کو عبور کیا تو پھر یہ اکیس سو کو بھی کروس کرے گی اب فروری میں کرے جنوری میں کرے ڈیسیمبر کے انڈ میں کرے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بتایا جا رہی تھی تو یہ بھی اب اپنے نوٹس میں رکھیے گا اگر اب ہم بات کریں لوکل مارکٹ میں سونے کے ریٹ کی تو جو ریٹ دو اٹھارہ آٹھ سو دو انیس کے اندر چل رہا تھا آج وہ دو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو یا دو لاکھ بائیس ہزار روپے فی تولہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے تین ہزار روپے تولہ کم کر گئے اگر لوکل ریفائنڈ کی بات کریں تو دو لاکھ انیس ہزار یا دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو میں پٹھور کا ریٹ ہے اگر ڈالر کی بات کریں ہاں ڈالر میں پوزیٹیو ضرور ایکسیس ہے کہ ڈالر جو ہے وہ مزید پچاس پیسے سستہ ہوا ہے اوپن مارکٹ میں بھی اور انٹر بینگ میں بھی انٹر بینگ اس وقت ٹو ایٹی فائیو پر ہے اور اوپن مارکٹ میں ٹو ایٹی سکس پوائنٹ تھرٹی ریٹ ہے لیکن اب وہ جیسے میں ہر دفعہ کو بتاتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالر مارکٹ میں کتنا ہے دو سو نبے بانوے دو سو نبے اس طرح بیچ رہے ہیں جو ڈیلر ہیں دو لاکھ ستائیس ہزار سے دو لاکھ اٹھائیس ہزار روپے تولہ اور پشاور میں دو لاکھ اکتیس ہزار روپے فی تولہ جو ہے وہ گولڈ کا ریٹ کیلکولیٹ ہو رہا ہے کیونکہ پشاور میں تولہ بارہ اشاری ایک سو پچاس میلی گرام کا بناتے ہیں اس وجہ سے وہاں کی اکھی پرائیس اوپر کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آج کی گولڈ کے پرائیس میں تو یہ انفرمیشن تھی اس کے علاوہ چوبیس کریٹ سے باقی کریٹوں کا ریٹ نکالنے کا طریقہ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا کہ جو خالی سونا جو ہے وہ میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا اس کا آپ تقسیم کریں گے گیارہ اشاریہ چھسو چونسٹھ پر اور آپ کے پاس ایک گرام سونے کا ریٹ نکال آئے گا یہ تو ہے ایک گرام نکال لے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے کیرٹ چینج کرنے ہو تو آپ جو بھی ریٹ پہ اور گولڈ کا پیس کا میں بتاؤں گا اس کا آپ تقسیم کریں گے چوبیس سے اور ضرب دے دیں گے اس کیرٹ سے جس کیرٹ کا آپ ریٹ نکالنا چاہتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو پرائس ہے وہ آسانی سمجھ میں آگئے ہوگی اچھا ایک چیز اور بتاتے چلوں کہ اب لوگ نا سب سے زیادہ سوال یہ کریں کہ ہم خریدیں یا بیچیں میں نے رات کو بھی یہی کہا تھا اور اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس ریٹ میں پھسے ہوئے تھے ان کے لیے گولڈن چانس ہیں وہ اس میں سے پروفٹ کر کے یا پورے کر کے نکل جائیں کیونکہ سیچویشن کچھ اس طرح ہی چل رہی ہے ایک آدن دو دن سپائک آتی ہے پھر اس کے بعد یہ واپس ہو جاتا ہے جیسے پچھلے دنوں بھی اکدم سے دو اکیس پہ گیا اسی دن رات کو دو لاکھ اٹھارہ ہزار پر آ گیا تھا اور لوگوں نے کافی سونا اٹھا لیا کہ یہ پھر دوبارہ مہنگا ہو رہا ہے تو ایسی ایسا ایک نہ کریے گا جس میں پھر دوبارہ آپ کسی نقصان میں فس جائیں تو دیکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اپنی مرضی سے کریں میرا مقصد صرف آپ کو جو انوارمنٹرز کے اکارڈنگ انفرمیشن دینا ہے کوئی بائنگ سیلنگ سیگنل دینا نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا انشاءاللہ ڈے میں کوئی فردہ تبدیل ہوگی تو ضرور کمنٹ کروں گا تو اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ